موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام مولا رسول اللہ وعلى آلہ وعصابہ ومن والا ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا عظمتِ ائمہ کے اس پروگرام میں ناظرین اللہ رب العزت نے حدیث کی محبت حدیث کا خفظ اس کی تدریس اور اس کی نشر و اشاعت کا جذبات و سیکروں ہزاروں لوگوں میں پیدا فرمایا لیکن جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے احلالِ حدیث حدیث کی باریکیوں اس میں موجود خامیوں اور چھوٹی سے چھوٹی خامی کو پکڑ کر اس پر حکم لگانے کا ملکہ سب کو عطا نہیں فرمایا ہے یہ صرف چند لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اس باریک و دقیق علم کی معرفت عطا فرمائی ہے انہی لوگوں میں امام ابو الحسن علی بن عمر بن احمد بن مہدی بن مسعود بن نومان بن دینار بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کو یہ فند اور اس کی باریکیاں پوری تفصیل کے ساتھ عطا فرمائی ہے جب ہم لوگ بچپن میں قائدہ پڑھ رہے تھے وہ زمانے میں استاذ نے ایک نون کا نام نون کتنی بتلایا تھا سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ نون کتنی کیا ہے بعد میں بڑھے ہوئے مدارش میں گئے پڑھتے رہے پھر علم حدیث اور تراجم حدیث اور محدثین کے بارے میں بہت سارا علم حاصل کیا تو اس میں ایک نام امام ابو الحسن دار کتنی رحمت اللہ علیہ کا آیا تو وہ بچپن کا نون کتنی یاد آگیا حالانکہ دونوں میں کوئی نشبت نہیں لیکن کتنی کے لفظ ایک عجیب لطف دے جاتا ہے آج ہم امام ابو الحسن دار کتنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کچھ جانیں گے ان کی زندگی کس انداز سے گزری کیا خدمات انجام دی انہوں نے حدیث میں کیا مقام تھا ان کا محدثین کرام کی نظر میں ان کا کمال کس طرح کا تھا یہ باتیں آج ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے ابو الحسن علی بن عمر دار کتنی رحمت اللہ علیہ ان کی ولادت پانچ ذو القادہ تین سو چھے ہجری بغداد کے ایک محلہ دار کتن میں ہوئی اور اسی مناسبت سے ان کو دار کتنی کہا جاتا ہے کتن کہتے ہیں عربی میں اروی کو شاید اس محلے میں اروی اور اس کے متعلقات سے کام کرنے والے رہتے تھے اس لیے اس محلے کا نام دار کتن پڑ گیا تھا یہ محلہ کرخ اور نہر عیسی بن علی کے درمیان واقع تھا اور بڑے بڑے اکابر کا مولد رہا ہے ان کی جائے پیدائش ہے حوادہ سے دہر کی نظر یہ محلہ بھی ہوا اور بعد میں بغداد کے محلوں میں اس کا نام نظر نہیں آتا اللہ میں سمعانی بیان کرتے ہیں کہ جب میرا بغداد جانا ہوا تو میں نے اس محلے کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنا چاہی تو مجھے پتا چلا کہ محلہ اجڑ چکا ہے امام دار کتنی رحمت اللہ علیہ کے اساتذہ میں بڑے بڑے محدثین کے نام آتے ہیں جن میں قاضی ابراہیم بن حماد ابن درائد ابن زیاد نیشہ پوری ابن نیروز ابو بکر بن ابی دعوز سجستانی ابو حامد بن حارون حضرمی اور اسی طرح سے ایک بڑی اور لمبی فیرست ہے حضرت امام ابو الحسن دار کتنی رحمت اللہ علیہ کے اساتذہ کی آپ کے تلامزہ میں بھی بڑے نامی گرامی لوگوں کا شمار ہوتا ہے جن میں ابو بکر احمد بن محمد برقانی ابو بکر بن بشران ابو حامد اسفرائنی ابو الحسن بن العاب نوسی اور ابو الحسین ابن محتدی باللہ ابو ذر عبد بن احمد حروی ابو طالب بن عباری ابو طاہر بن عبد الرحیم قاضی ابو طیب تبری ابو القاسم بن بشران اور ان کے علاوہ ایک لمبی فیرست ہے ان سے استفادہ کرنے والے ان لوگوں کی جو تلامزہ ہیں ابو الحسن دارکتنی کہلاتے ہیں بعض طبیعتوں کو اللہ رب العزت بچپن ہی سے کسی خاص کام کے لیے تیار کرتا ہے علم حدیث کے لیے اللہ رب العزت نے بچپن ہی سے امام ابو الحسن دارکتنی رحمت اللہ علیہ کے دل میں وہ محبت جاذبیت اور انسیت اور شغف پیدا کیا تھا کہ انہوں نے اس علم کو اپنی زندگی کا اوڑنا بچھونا بنا لیے نہایت کمسنی میں اس فن کی تحصیل میں مشغول ہو گئے ابو یوسف قواس کا بیان ہے کہ جب ہم بغوی کے پاس جاتے تھے تو دارکتنی بہت چھوٹے تھے امام صاحب کے زمانے میں بغداد علمی حیثیت سے نہایت ممتاز و نامور علماء و محدثین کا مرکز تھا مگر امام دارکتنی رحمت اللہ علیہ نے صرف بغداد میں پائے جانے والے علماء پر اکتفا نہیں کیا بلکہ بغداد کے علاوہ کوفہ بسرہ واسد شام مصر ان تمام علاقوں کا دورہ کیا اور وہاں پائے جانے والے افاضلِ روزگار اور خاص طور سے محدثینِ ذیوکار کے سامنے ذانوِ تلمش تحقیہ اور ان سے علمِ حدیث حاصل کیا اللہ رب العزت جس کو کسی خاص کام کے لیے پیدا کرتا ہے تو ویسے ہی وسائل بھی اس کو عطا فرماتا ہے چنانچہ امام دارکتری رحمت اللہ علیہ کا حافظہ بچپن سے اتنا عظیم اور تعجب انگیز تھا کہ جو آدمی بھی دیکھتا سنتا تو وہ حیرت میں پڑ جاتا صرف حدیث ہی نہیں دیگر علوم بھی ایسا لگتا تھا کہ ان کا سینہ ان تمام علوم کا مخزن ہے باشوارہ کے پورے پورے دواوین امام ابو الحسن دارکتنی رحمت اللہ علیہ کو ازبر یاد تھے اور بچپن ہی سے قدیب عربوں کی طرح سے وہ لکھنے اور تحریر کے مقابلے میں اپنے دماغ اور ذہن پر زیادہ اعتبار کرتے تھے اتنا قوی حافظہ تھا ان کا اپنے طلبہ کو زبانی کتاب عملہ کرا دیا کرتے تھے ان کے تذکرہ نگاروں نے جہاں ان کا نام لکھا ہے ان کو الحافظ الكبیر الحافظ المشہور کان عالماً حافظاً جیسے القاب کے ساتھ یاد کیا ہے امام زہوی جو ماہرین علم حدیث اور ماہرین اسماع الرجال میں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں وہ حضرت امام ابو الحسن دارکتنی رحمت اللہ علیہ کو حافظ الزمان کہتے تھے حاکم فرماتے ہیں وہ حافظہ میں اکتائے روزگار تھے سمعانی کا بیان ہے کہ دارکتنی کا حافظہ ضرب المثل تھا اللہ میں ابن جوزیر قمطراز ہیں کہ وہ حافظہ میں منفرد اور یادگانے عصر تھے حافظ ابن کسی لکھتے ہیں کہ بچون ہی سے دارکتنی اپنے نمائن اور غیر معمولی حافظہ کے لیے مشہور تھے ابو طیب طاہری کا بیان ہے کہ بغداد میں جو بھی حافظ حدیث آتا وہ امام دارکتنی کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتا اور اس کے بعد اس کے لیے ان کی علمی بلند پائے گی اور حافظہ میں برطری اور تقدم کا اعتراف کرنا لازم ہو جاتا ہے بہت سارے لوگوں نے ان کے حافظہ اور قوت حافظہ کے سلسلے میں کئی طرح کے واقعات لکھے ہیں ایک بار کیا ہوا امام دارکتنی رحمت اللہ علیہ کی جوانی کا زمانہ تھا ایک استاد کے درس میں جن کا نام اسماعیل سفار تھا وہ شریک درس تھے اور کچھ عملہ کرا رہے تھے حدیثوں کا امام دارکتنی کے پاس کوئی حدیث کا مجموعہ تھا امام دارکتنی وہ مجموعہ بھی نسک کرتے جا رہے ہیں اور استاد جو عملہ کرا رہا ہے اس کو بھی سنتے جا رہے ہیں تو بعض تذکرانگاروں نے لکھا ہے کہ ان کے کسی ساتھی نے ان سے اعتراض کیا اور بعض نے لکھا ہے کہ نہیں استاد ہی نے اعتراض کیا اور کہا کہ تمہارا سما درست نہیں ہے تو انہوں نے پوچھا کیوں کہ اس لیے کہ تم استاد جو کچھ کہہ رہا ہے اس کی طرف پوری توجہ نہیں دے رہے ہو تم تو اس مجموعہ کے لکھنے اور اس کے نسک کرنے میں لگے ہوئے ہو امام دارکتنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرا سننہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں الگ ہے اور پھر آپ نے پوچھا کہ بتلاو استاد نے اب تک کتنی حدیثیں املا کرائی ہیں تو جو آدمی اعتراض کر رہا تھا وہ یہ بتا نہیں پایا کہ کتنی حدیثیں اب تک املا کرائی ہیں تو آپ نے فرمایا ابھی تک اٹھارہ حدیثیں املا کرائی ہے اور جب احدیث کو کاؤنٹ کیا گیا دیکھا گیا تو اٹھارہ ہی تھی پھر امام دار کتنی رحمت اللہ نے ایک ایک حدیث کو بے تکلف بیان کر دیا اور اس سناد و متون کی وحی ترتیب باقی رکھی جس ترتیب سے استاد ان احدیثوں کو املا کرا رہے تھے پورا میں پڑ گیا اور ان کی بے مثال ذہانت اور غیر معمولی حافظے کو دیکھ کر دنگ رہ گیا امام ابو بکر برقانی کا بیان ہے کہ میں اکثر ابو مسلم بن مہران کے سامنے دار کتنی کی تاریخ کیا کرتا تھا ایک دن انہوں نے کہا تم دار کتنی کی تاریخ میں بہت افرات اور غلو کرتے ہو ذرا ان سے رزراز کی وہ حدیث دریافت کرو جو ابن مسود سے مروی ہے جب میں نے ان سے حدیث رزراز کے بارے میں پوچھا تو امام صاحب نے نہ صرف وہ حدیث بلکہ اس کے اختلاف وجوہ اور امام بخاری کی اس روایت کے بارے خطا بھی واضح کر دی اور میں نے اس کو بھی علل میں شامل کر دیا تو جو صاحب اعتراض کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ تم غلو کرتے ہو ظاہر ہے کہ ان کی حالت کیا بنی ہوگی تمام محدثین کرام نے ان کو سقع محدثین میں شمار کیا خطیب نے ان کے مناقب میں جن اوساف حمیدہ کا تذکرہ کیا ہے ان میں راست بازی امانت اور عدالت کا امتیازی طور پر ذکر کیا ہے صاحب مشکات نے بنی دیواجے میں امام دار قطنی کو اکابر محدثین اور امہ متقنین میں شمار کیا ہے حضرت امام ابو الحسن دار قطنی رحمت اللہ جس طرح سے حدیث یاد کرنے اس کو یاد رکھنے میں مہارت تامہ رکھتے تھے اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ان کو جرہ و تعدیل کی باریکیوں کا ماہر بنایا تھا کہ ان کے قریبی ہم اثر اساتذہ طلبہ سارے لوگ اس کا اعتراف کرتے ہیں اور ان کی مہارت کے سامنے سرد رجال کے تمام معتبر اور متداول کتابوں میں ان کے نقد و جرہ کے اقوال موجود ہیں حافظہ بھی فرماتے ہیں کہ امام کی عظمت اور برات شان دیکھنی ہو تو ان کی اس کتاب کا مطالعہ کرو جو علل میں انہوں نے لکھی ہے تم حیران رہ جاؤگے سعاد بن علی زمانی ان کے چار ہم اثر بغدادی معاثرین میں عبدالغنی بن سعید اسبہان کے ابو عبداللہ بن مندہ اور نیشہ پر کے ابو عبداللہ الحاکم ان کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا دار کتنی علال حدیث کی واقفیت میں ان سب سے فوقیت رکھتے ہیں خطیب کا بیان احدیث و آثار و علال حدیث و اسماء و رجال احوال و رواد کا علم ان پر ختم ہو گیا حافظ بن جوزی کا ارشاد ہے کہ امام دار کچھلی کے علم حدیث اسماء و رجال علال حدیث میں معرفت مسلم ہے حافظ بن کسیر نے نہائی شاندار الفاظ میں ان کی ناقدان بصیرت و ظرف نگاہی کا اطراف کیا ہے فرماتے ہیں احادیث پر نظر اور علال انتقاد کے اعتبار سے وہ نہائیت امدہ تھے اپنے دور میں فن اسماء و رجال علال جرہ تعدیل کے امام اور فن درائیت میں مکمل دستگاہ رکھتے تھے امام ابو عبداللہ الحاکم جو امام عبدالحسندار خطنی رحمت اللہ علیہ کے معاصر بھی ہیں شاگرد بھی ہیں اور خود اس فن میں بڑی مہارت رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ قیام بغداد کے زمانے میں اکثر ان کی شعبتوں سے لطف اندوز ہوتا تھا یہ واقعہ ہے کہ میں نے ان کی جس قدر تعریفیں سنی تھی ان سے بڑھ کر ان کو پایا میں ان سے شیوع خروعات علیہ حدیث کے مطالق سوالات کرتا تھا اور وہ ان کا جواب دیتے تھے میری شہادت ہے کہ روح زمین پر ان کی کوئی دوسری نظیر موجود نہیں شیخ علیہ سلام علیہ بن تحمیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں فقہی سفیان سوری امام عوضائی امام شافعی وغیرہ کو حاصل ہے اقوال اور اسماع الرجال کے سلسلے میں وہی حیثیت صحیح ضعیف کی پہچان اور احدیث پر حکم لگانے کے سلسلے میں یا ابن معین بخاری مسلم ابو حاتم ابو زرعہ نسائی ابن عدی اور امام دار قطنی وغیرہ جہاب اضائے فن حدیث کو حاصل ہے ان کی سیرت و سوانے کے تعلق سے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں جو ہم یہاں پر اس مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتے لیکن حدیث میں ان کا بیان کرتے ہیں امام دار قطنی کو اصل شہرت حدیث میں امتیاز کی بنا پر حاصل ہے ان کے حفظ و ضبط ثقاحت و اتقان روایت و درایت میں مہارت اور علل کی معرفت وغیرہ کے مطالق جو کچھ لکھا گیا اس سے بھی ان کے حدیث میں کمال بلند پائے گی اور تباہر کا پوری طرح اندازہ ہو جاتا ہے خطیب کا بیان ہے کہ حدیث و آثار کا علم ان پر ختم ہو گیا وہ حدیث میں اکتہ روزگار عجوبہ دہر اور امام فن تھے امام بخاری کی طرح امام دار قطنی کو بھی ان کے زمانے میں امیر المؤمنین فی الحدیث اقلیم حدیث کے تاجدار کا خطاب ملا تھا عبدالغنی بن سعید کے بیان ہے حدیث پر بحث و گفتگو میں تین اشخاص اپنے اپنے زمانے میں نہائیت ممتاز تھے علی بن مدینی موسیٰ بن حارون اور علی بن عمر دار قطنی اس کے علاوہ بھی بے شمار محدثین نے ان کی تعریف کی ہے اور ان کی مہارت فن کا اعتراف کیا ہے امام صاحب فقم منتاز فقہ کے مذاہب و مسالق کے بیان کرنے میں نہائیت ہی ماہر ان کی سنن بھی اس پر شاید ہے خطیب لکھتے ہیں کہ حدیث کے علاوہ مذاہب فقہ کی معرفت میں بھی ان کا درجہ نہائیت بلند ہے کتاب سنن کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو فقہ سے بڑا اعتنا اور اشتغال تھا کیونکہ کتاب کے محتویات و مشمولات کو وہی شخص جمع اور مرتب کر سکتا ہے جس کو احکام و مسائل اور فقہ کے اختلافات سے اچھی اور پوری طرح واقفیت ہو فقہ مذہب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بعض لوگوں نے ان کو شافی المذہب لکھا ہے لیکن دوسرے واقف کاروں نے اس سے کچھ الگ ہی بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی کے مقلد نہیں تھے لیکن ان کو امام شافی رحمت اللہ کے مذہب میں یہ مہارت حاصل تھی کہ وہ امام شافی رحمت اللہ کے اقوال کے سلسلے میں وضاحت کر سکیں اور جو وضاحت کریں وہ مبنی برحق ہو ناہو تفسیر قرار تجوید شیر و عدب ان تمام علوم و فنون میں امام دار کتنی رحمت اللہ کو اللہ رب العزت نے بڑا وسیع علم دیا اس کے ساتھ ہی وہ تقوی تحارت میں بے مثال تھے خلال کا بیان ہے کہ ایک روز میں اپنے ایک استاذ کے یہاں گیا وہاں ابو حسین بن مظفر قاضی ابو حسن جراحی اور امام دار کتنی وغیرہ امیفن و اصحاب کمال موجود تھے جب نماز کا وقت دار کتنی مسلحت نرمی اور مداہنت کو پسند نہیں کرتے تھے ان کے زمانے میں شیعت کا زور تھا لیکن انہوں نے شیعوں کے علی رغم حضرت عثمان کو حضرت علی سے افضل قرار دیا اور اس کو دلائل سے ثابت کیا ان کی زندگی میں ترہ ترہ کے لطائف اور قسم قسم کی حکمت و دانائی کی باطنیوں کا ذکر ان کے معرفین نے کیا ہے وقت کی کمی کے سبب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں آخر میں کہ اللہ جن لوگوں کو تُو نے اپنے نبی کی احادیث کا علم عطا فرمایا صحیح و سقیم کی پہچان عطا فرمائی اور اس کی حفاظت کا ملکہ ان کو دے کر زندگی بھر سبا تدمی کے ساتھ حوصلے اور قوت کے ساتھ اس کے اوپر جمع کر رکھا پروردگار ہمارے زمانے میں بھی بدعات کا بڑا زور ہے احادیث کو پیچھے ڈال دیا گیا ہے پروردگار ہمیں بھی حمت اور حوصلہ دے کہ ہم تیرے نبی کے فرامین کو اپنے بھائیوں تک دوسروں تک پہنچائیں اور اس راستے میں آنے تو ہمارے ٹوٹے فوٹے یہ عامال شرف قبولیہ سے نوازے جائیں پھر ملتے ہیں حضرین اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت رکھی اپنا خیال اور دیکھتے رہیے عظمت ایمہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں